اس وقت ہم 36 آئی ٹیپل ای پی سٹوڈنٹ سیمینار کے اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر محسن امان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ سٹوڈنٹ سیمینار کو اگنائز کرنے کی ذمہ داری تھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ایکسپیننس سر ڈاکٹر صاحب تینکیو وری مچ آپ کا تعلق بھی الیکٹرکل انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہے اور آپ نے یہ آئی ٹیپل ای پی سیمپوزیم کو اگنائز کیا کیسا تجربہ رہا اس دفعہ کا ہلو جی اسلام علیکم میں نے نام ڈاکٹر محسن ہے میں ایسوسیٹ پروفیسر ہی لیکٹرکل انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اور اس میں آئی ٹیپل ای پی میں سوڈنٹ سیمینار کا کنوینر تھا اس طرح کے سیمینار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سوڈنٹس کے لیے ایک ان کو اپنی جو سکلز ہیں ان کو پولیش کرنے کا بہت موقع ملتا ہے ادھر دین ٹیکنیکل وہ اس میں ایونٹ آرگنائزرز میں ایزا وولینٹر کام کرتے ہیں ان کو یہ ایمپورٹنٹ یہ انفرمیشن بھی ایک طرح کی ہوتی ہے اور ایک ایک سیمینار سے بزرتے ہیں کہ کس طرح سے سے آفیشل سیمینار یا آفیشل ایونٹس آرگنائز کروائے جاتے ہیں سو اس وجہ سے ان کی انٹر پرسنل اس کے بہت زیادہ ڈیولپٹ ہوتی ہیں ٹیکنیکل ٹھیک ہے ٹیچر اس کلاس میں ڈیولپٹ کرنے لیتے ہیں اس طرح ہم ہووکے ان تمام چیزوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا پوچھنا چاہتا تھا کہ کوویٹ رہا اور ایک سلسلہ دوہزار بیس ہمارا تقریباً ضائع ہوا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایک بڑا سیمینار کر آیا اس میں کیا دشواریاں پیش ہیں آپ کو اچھا اس میں جو تھا یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا ہمارے لیے چلننجنگ تھا ایک بہت زیادہ کہ ہم لوگ کس طرح سے اسیون کو ارگنائز کر رہیں گے نمبر آف پارٹسپینٹس دیکھتے ہوئے تو ہم نے اس میں یہ ہائیبریڈ موڈ میں اس کو آپریٹ کرا کچھ پارٹسپینٹس ہم نے آن لائن گوگل زوم وغیر ہم نے لیے اور کچھ پارٹسپینٹس ہم نے یہاں پہ لوکل فیزیکلی بلائے تو یہ ایک چیلنج تو تھا لیکن ہم نے اس کو یہ زائے سے باتے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں آن لائن کے ساف سے تو بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ ہینڈس ہونا ٹھیک ہے انڈسٹری بھی بہت زیادہ ابھی تک ورک فرم ہوم کو ترجیح دے رہی ہے انڈسٹی میں تو بہت سے محول ڈیفرنٹ ہوتا ہے صرف آپ ورک فرم ہوم یا ٹیچنگ فرم ہوم کرنا شاید اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے جت طرح سے ورک فرم ہوم آفیسز بھی ارکے سے لیے تو چیلنجنگ تھا لیکن ہم نے اس کو اوورکم کرا بائی ایوزنگ ہیبریٹ موٹ لوگ آئے لوگوں کو ایک یہ بھی ہوتا ہے فیزیکل اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ اس میں لنکیج بنیں ٹھیک ہے لوگ اپنے جو بھی تھوٹس ہیں وہ شیئر کر سکیں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے تو ہم نے دونوں موٹس رکھے تھے کراچی والوں کے لیے ہم نے یہ اوپشن رکھا تھا کہ وہ فیزیکلی اٹینڈ کرنے اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل فورٹی ٹو پیپرز آئے تھے جو کہ آل اوور پاکستان تھے جس کے اندر کے پی کے بھی تھا پنجاب سائیڈ سے بھی آئے تھے تو یہ اچھا رہا ان کے لیے ایک اوپشن تھا کہ وہ آن لائن کے ذریعی ایزیلی اٹینڈ کر لیا ہمارا دوسری یہ بتائی گا کہ یہاں پہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں دوہزار بیس ہمارا ضائع ہوا یا اس طرح سے تعلیم نہیں ہو رہی یہ نیورسٹیز کے اندر پیپرز کی قولیٹی سے آپ سیٹسوائے رہے اس سال پیپرز کی قولیٹی اس سیمینار میں پڑے گئے پیپرز پیپر کی قولیٹی پیویس کے مقابل میں بہت امپروف ہوئی ہے پیپرز سوڈنٹس میں ایک جو اچھی چیز ریبلپ ہوئی ہے وہ بہت سارے سوفٹیرز سے انہوں نے دیوڈنٹ بسکوروٹ ہمسون کے گزرے ہیں جیسے دیپ لیڈنگ اے آئی پائی تھن وغیرہ جس طرح کے ٹولز ہیں انہوں نے اس کے ذریعے اپنا آپ کو امپروف کر رہا ہے کچھ پرابلمز ان ٹرمز آف ہارڈویرس آئیں ٹھیک ہے ہارڈویرس میں ملنے میں زائے سے بہت تو سوڈنٹس کو دشواری رہی ہے کافی عام سے تک ہماری جو الیکٹرونکس مارکیڈر وہ بند رہی ہے تو کمپننٹس نہیں ملتے تھے لیکن جو سوڈنٹس کام کرنا ملے تھے ان کو یہ بڑا فائدہ ملا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے رہتے ہوئے اپنی سکلز کو بڑھایا ہے ٹھیک ہے کچھ پیپرز ہمارے ہم بہت اچھے تھے سوڈنٹس نے اچھی ویلیسرچ پیپرز آرٹیکلز پڑھے جس کو آرٹیکل پلی پی کے فورم سے انڈسٹریز نے بھی اپریشیئٹ کیا تو رجحان اوورال ایک تو یہ بھی ہے کہ سٹوڈنٹس کے مدر یہ چیز بہر رہے گی کہ ہمیں ایک ایسی چیز لے کر آنی چاہیے مارکٹ کرنے جو کہ پروڈکٹف ہو رادر دن وہ صرف اکیڈمیا ٹائپ ہو اب وہ سٹوڈنٹس کا بھی فوکس اور ٹیچرز کا بھی فوکس اس طرف ہے کہ ہم لوگ جو بھی چیز کریں وہ مارکٹ کے حساب سے ہو کنٹری کے حساب سے ہو ہمارے ملک میں بہت سارے چیلنجز ہیں بہت سارے پرولمز ہیں لیکن اس کا جو حل ہے جو اس کا سلوشن ہے وہ صحیح معنیوں میں میڈن پاکستانی ہے جب تک آپ میڈن پاکستان کو ترجی نہیں دیں گے تو یہ پرولمز آتے رہیں گے مسئلہ حل نہیں ہوں گے تو یہ آئی ٹیپلی پی اور اینڈی انڈی 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 کا ایک اچھا ایک فورم ہے جس کو ہمیں utilize کنا چاہیے یہاں سے ہم لوگ اکیڈمیاں کے ذریعے اپنی پرولمز کو اکیڈمیاں کو دیں اکیڈمیاں اس کا solution نکالیں اور انڈیسٹری اس کو made in پاکستان کر کے اس کو سیل آؤٹ کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈیسٹری بہت گروہ کر گئی کس وجہ سے کینکہ اس کے لئے کوئی resources نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے students کو resources دی جائیں تو بہت اچھا perform کر سکتے ہیں سر تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں time دیا نظرین یہ بڑا ایک informative session رہا آئی ٹیپلی پی student seminar کا امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ والا interview پر پسند آیا ہوگا